موسیقی واہ کیا تیسٹی کواب ہیں بہت مزے کے بنے ہیں یہ ہمارے بیف شامی کواب ہیں آپ بھی ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اسلام علیکم ایمان کی چنمی ویلکم امید اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری رسپی ہے بیف کے شامی کواب بیف کے شامی کواب کیسے بنتے ہیں ایزی طریقے سے آپ کو بتاؤں گی بسم اللہ روح انہی رہی آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہم نے ککر لے لیا آپ پتیلہ بھی لے سکتے ہیں فلیم ہم نے آن کر دی ہے پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو دھد پیاس جس کو ہم نے کٹ لیا ہے لیسن سابت سابت دھنیا ٹو ٹی سپون سابت گرم مسالہ جس میں جویتریل بڑی لچی بادام پھول کالی مرچ یہ سارے چیزیں شامل ہیں ٹو ٹی سپون ہم زیرا لے لیں گے ایک پا ہم چنے کی دال اس کو بھی ایڈ کر دیں گے ہاک کے جی کی ماں بیف کا یہ بھی شامل کر لیا اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈال سکتے ہیں ون ان ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون ہیلڈی پورڈر ان سب چیزوں کو ہم نے ڈال کے کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے پندرہ منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے اب اس میں شامل کریں گے چار عدد ہری ملچے ثابت یہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں کوکر کا ڈھکن بند کر دیا اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لئے پکائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کوکر کا ڈھکن خال دیا ہے تو یہ خوشک ہو چکی ہے شامل ہمارا یہ خوشک ہو چکی ہے اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے تھندہ ہونے کے بعد تھوڑ دیر کے لئے روم ٹپریچر پر آنے کے بعد ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم شامل بنا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم ان کو کوٹ لیں گے کیونکہ گرینڈ سے کوٹے ہوئے کا ذائقہ اچھا آتا ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پیس لیا ہے جو ہم نے شامی کواب کے لئے جیزیں ڈانی تھی کیمہ اور جنہیں کی دار اور مثالیں ان کو ہم نے اچھے طرح سے پیس لیا ہے اب ہم اس کے کواب بنا لیں گے ایسے اٹھائیں گے آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا دوسرا اپشن بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ دوسرا اپشن ہے وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو دوسرا اپشن یہ ہے اس کے ذریعے ہم بنائیں گے دوسرا اپشن یہ ہے اس کے ذریعے ہم کواب بنائیں گے یہ دیکھیں اس کا یہ جو نٹ ہے اس کو ہم نیچے کریں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر کواب بھریں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کی شیب برابر آئے گی اور اچھی گلائی میں آئے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو چھوڑا ہے تو یہ ایسے آگیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کتنے پیاری شیب میں آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے پیل رکھ دیا اور فلیمون کر دیا گھی امارا گرام ہو چکا ہے اب ہم اس میں کواب ڈالیں گے اب کواب فرائی کریں گے ایک ایگ نے لیا ہے جس کو ہم نے پھینٹ لیا اس میں ہم نے دیپ کر کے کواب ڈالا ہے بہت ایسی طریقہ ہوتا ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے آپ ارام سے بنا کے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو دکھا سکتے ہیں شامی کواب کا تو ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے دو منٹ کے بعد اس کے ساتھ چینج کر لیا یہ دیکھیں ہمارے شامی کواب ٹیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو ہماری رسپی پسند آئی ہو لائک کرنا سبکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ہماری ویڈیو آپ کو ملکی رہے دعاوں کے ساتھ یاد رکھئے گا اللہ حافظ